بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہیں آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ آپ کو تنسید اتا فرمائے اچھا جی بلا تخیر میرے ایک دوست ہے مختار احمد صاحب انہوں نے یوٹیوب کے پر کمنٹ کیا ہے کہ مردانہ امراض کے حوالے سے مکمل امراض کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا دیں تاکہ لہذا لہذا ویڈیوز جو ہیں وہ سننی نہ پڑیں جن کا فائدہ بھی ہو تو سب سے پہلے دیکھئے جی کہ مردانہ امراض جو ہیں یعنی منی جو ہے اس کے کون کون سے فارس ہوتے ہیں تو اس میں جو بلگمی مراز ہیں وہ کیا ہیں صداوی مراز ہیں وہ کیا ہیں اور گدی یا صفراوی مراز ہے وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی منی جو ہے وہ اصحابی مزاج میں اگر ہو تو دین کیا ہوتا ہے اصحابی مزاج یعنی صحابی سولش یعنی دماغ کی سولش یعنی بلگمی مزاج اگر آپ کا یہ ہے تو پھر کیا ہوگا منی کی مقدار زیادہ ہوگی منی پتلی ہوگی پانی اس میں زیادہ ہوگا کیونکہ دماغ جو ہے وہ رتوبات پیدا کرواتا ہے نیرو سسٹم کے اندر کیا ہے رتوبات پیدا ہوتی ہیں تو ایک تو منی پتلی ہوگی دوسرا وہ بلا احساس نکل سکتی ہے جیسے کہ جریان ہوتی ہے جریان والے لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ اسابی مزاج ہوتا ہے گودی مزاج میں یا ازلاتی مزاج میں یا صداوی مزاج میں جریان نہیں ہوتی جریان کس مزاج میں ہوتی ہے صرف اور صرف آپ کو اسابی مزاج یعنی بلگمی مزاج میں ہوتی ہے جب آپ کے جسم کے اندر بلگم کی زیادتی ہوتی ہے یعنی الکلائن کی زیادتی ہوتی ہے یہ کن لوگوں کو ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ دودھ دودھ سے بنیو چیزیں بادی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کاربو آئیڈریٹس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے ایک تو ہوگیا جی یہ مسئلہ یعنی کترے آنا جریانے منی دوسرا ایسے لوگوں کی منی جو ہے وہ پتلی ہوتی ہے دن کے ٹائم بھی نکل سکتی ہے رات کو بھی نکل سکتی ہے تیسرا صحابی مزاج کے اندر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سیکس کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا سیکس سے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ جو ہے وہ اس سائیڈ پہ نہیں آتا چوتھا ذکاوتہ حص یعنی ذکاوتہ حص ذکاوتہ حص کا مراد کیا ہے کہ سیکس کی طرف زیادہ رجعان ہونا یہ بھی اسی چیز کا ہے کہ ویسے تو دل نہ کرنا یعنی آپ کے سامنے خاتون ہے اور آپ کا دل نہیں کر رہا کہ میں سیکس کروں لیکن ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جن کو اسابی مزاج کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کسی فوٹو کو دیکھ لیں تو ان کو ڈراؤپس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا انتشار مکمل ہو جاتا ہے یہ کیوں ہے کیونکہ دماغی سودش ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ اصحاب میں اگر آپ کو پرابلم ہے یعنی آپ کے باڈی کنرل اکلائن زیادہ ہے اصحابی مزاج ہے بلگمی مزاج ہے تو آپ کو جریان ہو سکتی ہے منی پتلی اور زیادہ مقدار میں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ٹائم اچھی نہیں ہوگی کیونکہ منی پتلی ہے وہ جلدی سے خارج ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر ذکاپت حصص میں ہو سکتی ہے کہ یعنی آپ نے صرف سوچا ہی ہے اور نیچے سے اخراج ہو گیا ہے وہ کیا ہے ذکاپت حصص یا پھر تصویریں یا ناول یا اس طرح کی چیزیں پڑھنے سے اب اس کا علاج پہلے سنیں پھر اگلے ٹاپ پر کتر چلتے ہیں اس کا علاج کیا ہے کہ تمام تر باتی چیزیں بلگم پیدا کروانے والی چیزیں جیسے عاملہ ہے اس کو مربے کو استعمال کیا جا سکتا ہے دئی ترش لسی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ترش دئی کا استعمال کیا جا سکتا ہے انار کا استعمال کیا جا سکتا ہے انار بہترین چیز ہے اس کے علاوہ سگاڑے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہیں یا تک آڑو بھی اس میں فیدہ کرتا ہے آلو بھارہ اس میں بہترین فیدہ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو مٹر کا جو سالن ہے وہ اس میں بہترین پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ اضلاتی گودی چیزوں میں چنے وغیرہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنی جو خوراک ہے اس کو سیٹ کریں گے بلگمی چیزیں ان کو مکمل چھوڑ دیں گے کاربوائیٹریٹ والی چیزوں کو مکمل چھوڑ دیں گے اور آپ پروٹین والی چیزیں ان کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسی خوراک سے ہی جو میں نے مثال بتایا ہے ایساپی مزاج میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی میں زیادہ کوئی ہیوی چیزیں نہ ڈالیں بلکل آسان سی چیزیں ڈالیں جیسے سگاڑا ہے سگاڑا کشک لے لیں اور دوسرے نمبر پر ککر کی پھلی لے لیں پھلی ککر اور تیسرے نمبر پر تخم سرس یہ شریع کے بھی جو ہوتے ہیں یہ لے لیں براپر مقدار میں لے لیں تو ہم سرس فکر کی پھلی اور سگاڑا براپر مقدار میں یعنی چار چار تولے لے لیں پانچ پانچ تولے لے لیں ان کا پاورڈر بنا لیں آدھی چمی صبح آدھی چمی شام یہ آپ کھائیں تو یہ پانی کے ساتھ کھائیں دودھ کے ساتھ نہیں کھائیں یہ کسی کے ساتھ کھائیں پانی کے ساتھ کھائیں کیونکہ دودھ کے ساتھ کھائیں گے تو پہلے آرے گی آپ کے عام بلکم بہت زیادہ ہے الکلائن کی مقدار بڑھ چکی ہے تو پانی کے ساتھ کھائیں یہ آپ سرس دس دن کھائیں میں انشاءاللہ اللہ کے عقم سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کی مہنگی سے مہنگی دوائیں دس دس پندرہ پندرہ آزار والی دوائیں ان سے آپ بات جائیں گے آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی اچھا یا تو پانی سے کھائیں یا پھر ترش لسی سے کھائیں یا پھر شکنجوی سے کھائیں یا پھر مرنڈا کی بوتل سے کھا لیں یہ کھانی ہے کھالی پیٹ چیزیں دوبارہ سن لیں ٹکر کی پھلی توفم سرس اور سنگاڑا برابر وزن لے لیں پوڈر بنا لیں آدھا چمہ صبح آدھا چمہ شام کھالی پیٹ مرنڈا بوتل مرنڈا یا پانٹا کھٹی ترش لسی یا پھر لیمو پانی یعنی شکنجوی اس کی مدد سے آپ اس کو لیں اور اپنی خوراک جو ہم سیک کریں تو انشاءاللہ چاندی دنوں میں آپ کے جو جریان کا مسئلہ ہے آپ کو جو ذکاوت حس کا مسئلہ ہے آپ کو جو سیکس کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا وہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ دماغ نے سیکنل دینا ہے کہ آپ نے سیکس کرنا ہے تو باقی جو حرکات ہیں وہ اضلات کے ذمہ ہیں لیکن دماغ اپنا کام ہی نہیں کر رہا کیوں؟ کیونکہ حسابی سوزش ہے تو یہ ہو گیا جی حسابی مزاج کے ہاں منی کے اندر کیا مسائل ہوتے ہیں یعنی منی سب سے پہلی بات ہو یہ پتلی ہوتی ہے پانی کی طرح ہوتی ہے پتلی منی اس میں دانہ منی بھی کام ہوتا ہے اس میں سپرم جو ہے وہ ایک لہذا اشیو ہے سپرم کس میں کام ہوتے ہیں وہ میں آپ پڑتا ہوں گا لیکن دانہ منی اس میں کام ہوتا ہے یعنی منی جو ہے وہ گاڑی نہیں ہوتی اور اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہوتا جی حسابی مزاج حسابی مزاج کے اوپر جو ہے وہ میں بہت سی چیزیں بتا چکا ہوں پشاب بار بار آتا ہے سفید پشاب آتا ہے زبان سفید ہوتی ہے اس کے علاوہ کئی علامات ہیں آپ لوگ خو جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو میری حسابی مزاج والی ویڈیو دیکھ لیں نمبر ٹو پہ ہے جی اس بلاتی مزاج جس کو خوشک مزاج بھی کہا جاتا ہے تو اس میں دیکھیں ہی کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے جی کہ منی کی مقدار کام ہو جاتی ہے منی کی مقدار کام ہوگی منی خوشک ہوگی ٹائم زیادہ لگا لیکن اس میں کچھ لوگوں کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس میں لوگوں کی دل کی دھڑکنے دورانے سیکس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تیز ہو جاتی ہیں انہوں نے ان کو سانس بڑا پھول پھول کے آ رہا ہوتا ہے دل کی دھڑکنے بڑھ جاتی ہیں یہ مسائل ہوتے ہیں منی ایک تو گاڑی ہو گئی ہے دوسرا بندے کا جو سانس ہے وہ پھول رہا ہے بندے کا سانس پھولنے کے سانس ہے اس کی دل کی دھڑکنے بہت زیادہ تیز ہو گئی ہیں دورانے سیکس تو اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو اس کا علاج کیا کرنا ہے آپ نے اچھا اس کی علامات پر لسولنے اس کی علامات یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کو پشاب بہت کم آئے گا بہت کم پشاب آئے گا دوسرا نمبر پر سرک رنگ کا پشاب یا تضابی پشاب ہوگا اس کو آپ سوڈا وغیرہ ڈال کے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے رنگ کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور باقی علامات جو ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے اگر آپ کو قبض ہے تو پہلے قبض کا علاج کریں تو قبض کے علاج کے لیے صرف اور صرف آپ نے لینا ہے جی سنا مکی تیز بات اور میٹھا سوڈا سنا مکی تیز بات اور میٹھا سوڈا برابر مقدار میں لے لیں پانچ سو میلی گرام تک استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی تین سے چار رسی تک استعمال کیا جا سکتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو قبض کتنی ہے تو سنا مکی کے پتے لینے ہیں تیز بات لینا ہے اور میٹھا سوڈا لینا ہے یہ برابر مقدار میں لینا ہے اس کا آپ سوٹ بنا کے اپنے باس رکھیں اگر آپ کو قبض ہے تو سب سے پہلے اس کو عل کریں تضابی خوراکیں جو ہیں یعنی پروٹین والی جو گذائیں ہیں ان کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پہ فیٹ کا استعمال بڑھا دیں فیٹ یعنی وہ چیزیں ہیں جیسے بادام روگن والی چیزیں بادام ہے جیسے کلونجی ہے اس طرح سے اکھروٹ ہے پستہ ہے یعنی مغزیات چاروں مغز ہیں یہ آپ استعمال کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایک تو سانسیں پھول رہی تھیں دورانے سیکس دوسرا آپ کی سیکس کے دوران دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ بڑھ گی تھیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی تیسرا منی جو ہے وہ اپنے قوام پہ آ جائے گی اور منی کی مقدار بھی بڑھ جائے گی تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسکہ ہے وہ بھی لکھ لیں اکھروٹ پستہ اور بادام بس اکھروٹ پستہ اور بادام یہ برابر مقدار میں لے لیں اس کا پارڈر بنا لیں یا پوٹ لیں بری کر لیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک کپ گرم دودھ یا گرم پانی ایک کپ گرم دودھ یا گرم پانی اس میں ایک چاہے والی چمچ شیئر کو حل کریں اور یہ دو چمچ پارڈر جو میں نے بتایا ہے جس میں آپ کا مگز آخروٹ ہے مگز بادام ہے اور مگز پتہ ہے یہ آپ برابر مقدار میں لے کے پارڈر کر کے تو دو چھوٹی چاہے والی چمچ یا دو چاہے والی چمچ کس طرح سے لینا ہے دودھ کے اندر آپ نے شیئر کو ڈالنا ہے اور اس سے لینا ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا دل کی دھڑکنیں سانس پھول جاتی ہے تو اس کے لئے یہ بہترین چیز ہے تیسرے نمبر پر ازلاتی مزاج میں منی جو ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے چونکہ منی بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے اس لئے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نارم ہو جائے گی تیسرے نمبر پر چیز آتی ہے جی گدی مزاج کے اندر جو یعنی گرمی یا سفراہ یا جگر کی سوزش کی وجہ سے آپ کو کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں مردانہ معاملات کے حوالے سے تو اس میں سب دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے جگر میں سوزش ہو گئی ہے تو اس میں ہوگا کیا اس میں ایک تو منی جو ہے وہ جلن کے ساتھ کارج ہوگی یعنی سیکس آپ کریں گے تو جب منی کا یا آپ کا انزال ہوگا تو ازل تناسل کے اندر آپ کو جلن یا تلکی درد فیل ہوگی دوسرے نمبر پر اس میں جراسیم جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں یعنی سپرمز جن کو کہا جاتا ہے وہ بہت ہی کام ہو جاتے ہیں اور ان سپرم کی باقیات یعنی جو پس صح Jesus کو کہا جاتا ہے یعنی وہ مردان سپرم جو ڈیٹ ہو گئے ہیں وہ کس چیز میں Convert ہو جاتے ہیں پس میں Convert ہو جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ ہماری غزائے گرم وہ لوگ가 استعمال کر رہتا ہے اینڈلی انڈا فرائی کھا رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو سپرم کی کمی ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے علاج کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں گزائی علاج کی طرف جانا چاہیے گرم مزاج کی تمام چیزیں یا سفرہ پیدا کرنے والی تمام چیزیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کی جواب پر ٹھنڈی چیزیں اور پانی والی چیزیں رکوبات والی چیزیں ان کے استعمال کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر اس میں اگر آپ کو سپرم کی کمی ہے اگر آپ کا پسل زیادہ ہو رہا ہے پی پا رہی ہے اور اس میں چونکہ منی بھی تھوڑی کام ہو جاتی ہے اگر ایسے مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بہترین گریلو علاج ہیں ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے بار بھی کیونکہ میرے جاننے والے اور میرے سننے والے اور مجھ سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں وعد ہیں اور میں ہم سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اتنی حمیت دیتے ہیں اور یہ بھی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ الحمدللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بات جو بھی کرتا ہوں اس کو مکمل انجام تک پچاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو سمٹم بتاتا ہوں آپ کو ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں آپ سے نسکہ چھپاتا نہیں ہوں ٹھیک ہے نہیں تو انشاءاللہ یہ کوشش آگے بھی جاری رہ گی ابھی اگر آپ کو گرمی کی دریادتی ہے سپرم کا مسئلہ ہے تو آپ گریلو علاج کیا کریں بادام لے لیں سر سونف لے لیں چھوٹی علاچی لے لیں اسگاندہ نگوری لے لیں ستاور لے لیں چلیں اگر یہ آپ نے لے آیا جی ایک ایک تولہ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کے برابر پانچ تولے آپ نے کولا مصری جو ہے وہ لینی ہے اور اس کا پوٹر بنا لینا ہے یہ پوٹر بنا کے ایک چمہ صبح و ایک چمہ شام دودھ کے ساتھ آپ لیں تو ایک تو آپ کا پاس کا مسئلہ انشاءاللہ لوگ آپ دوسرا آپ کے جو سپرم تھے کم ہو گئے تھے وہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے اور تیسرا آپ کے جو گرمی کے ویسے منی کم تھی وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور سزاک والے لوگ جو ہیں ان کو بھی اس چیز سے پائدہ ہوگا تو مجھے اپنی ذوہمیں یاد رکھئے گا اگر ابھی بھی کوئی سوال باقی ہے تو جناب آپ بلا جی جگھ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا ٹھیک ہے جی بہت سے لوگ ہیں ایک دوست میرا ہے سلمان نام شاید اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جی منی بنتی ہی نہیں ہے مطلب منی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر بنتی ہے تو میرے بھائی انتہا سے زیادہ اضلاتی گودی مزاج ہے خوشک گرم مزاج ہے تو یہاں پہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں خوشک گرم ان کو آپ چھوڑیں اور گرمتار اور تار گرم چیزوں پر استعمال کریں تو سلمان بھائی آپ کا بھی اسی ویڈیو میں جواب آ گیا ہے تو دو دوستوں کے دو مختلف سوالوں کا ایک ہی جواب اسی ویڈیو میں اور باقی دنیا کے دوستوں کے لیے بھی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ آپ کو میری ایک کعوش پسند آئے گی مربانی کیلئے اس چینل کو لائک کیلئے شیئر کیلئے اور ایک بیل کا بٹن بھی ہوتا ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے میرا پیار آپ کے لیے میرے لئے دعائیں کیجئے گا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بیمان اللہ اسلام علیکم